اسلام علیکم شفاکی ٹیپ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہینڈما جسوسی کی دنیا پارٹ تھری کیسر جرمنی کی بربادی کی علامت ونون کیل جرمن مقبروں نے انیس سو دو سے ہی آرمی جنگ کے لیے برطانیہ میں چھر چھر شروع کر دی تھی اور حکام کو اس بات کی خبر تھی دوسری طرح ایم او فائیو جسے بعد ازائیں ایم آئی فائیو کا نام دیا گیا کہ قیام کے بعد مقامی پولیس کو بھی غیر ملکی جسوسوں کی خبر گیری کرنے کا ایک موستر ذریعہ مل چکا تھا اور ونون کیل جو ابھی تک اکیلے ہی جرمن انٹیلیجنس سے نبردازمات تھے محسوس کر چکا تھا کہ سکوٹلینڈ یارڈ کی سپیشل برانچ کے لوگ ایک مضبوط اتحادی ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے کیل نے سپریٹن پیٹرک سے قریبی تعلقات استوار کر لیا اور صرف بارہ ماہ میں ہی انہیں اس کا انعام مل گیا کیسر دوم سی سو دس میں باشا ایڈ ورڈ ہفتم کی آخری رسمات میں شرکت کے لئے لندن آئے تو اس کے ساتھ بحری فوج کا ایک قپتان بھی تھا جو ایک جسوس کی حیثیت سے جانا جاتا تھا اسے کیلڈونینڈ روڈ پر کارل گستاوار نیسٹ کے نام سے ایک حجام کے بیس میں تارا گیا تھا جو معززین شہر کے لئے بائی کٹوانے کا بہترین مرکز تھا کیل نے اس حجام کو ڈاک کی چاندبین کرنے کی اجازت طلب کی تو اس نے خوش لگایا کہ ارنسٹ انعامی حجام جرمن خوفیہ دارے کے ڈاکیے کے فرائی سر انجام دے رہا ہے برلن نے اسے انفرادی خطوط پر مشتمل ایک پیکٹ موصول ہوتا تھا جو لندن میں سرکر مخبروں کے لئے ہوتا تھا مخبر اپنی تیار کردہ ریپورٹی اور ارنسٹ کی دکان سے اس راستے وصول برلن بھیجواتے تھے یا واپس برلن بھیجواتے تھے پھر کیل اور پیٹرک نے دیکھو اور انتظار کرو کی پالسی اپنی سراغ رسا حجام کی دکان پر آنے والے ہر شخص پر نظر رکھتے مگر ان کے تصدیق اہم تری رامر یہ تھا کہ ساری کاروائی کے دوران غیر ملکی جسوس ہوشیان نہ ہونے پائیں کیونکہ اس طرح جرمنی انہیں بدل کر دوسرے لوگوں سے یہ کام کرواتے یا پھر ان سے رابطہ کرنے کے راستے دوسرے دھونتا دوسری طرح اس پورے نیٹ ورک کے ہر اکن کی شناخت کرنا بھی لازم ہو جکا اور صرف اسے صورت میں اس جسوسی مہم کا تدارک کیا جانا تھا جب تک کہ اہم ترین راز برطانیہ کی سلامتی کے لیے معمولی سا خطرہ بھی پیدا کرتے مگر اس تمام کھیل کے دوران کچھ گرفتاریاں بھی لازم تھی کہ کہیں جرمن میدان بلکل صاف دے کر خطرے کی بونہ سون لے کیل کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مخبروں کے حلاف قانون کے تحت اقدامات نہیں اٹھایا جاتے تھے جرمن فوج کا لیفٹینن سیگفرائیڈ ہیلم جو حساس علاقے میں مشکوک سرگرمیاں کرتے ہوئے رنگیں ہاتھوں گرفتار کیا گیا تھا عدالت کی طرف سے اسے صرف امن آما قائم کرنے کی تلقین کے ساتھ رہا کر دیا گیا زمانہ امن میں جسوسی کو جرم نہیں سمجھا جاتا ہے تو اس مسائل سے نپٹنے کے لیے کیل نے خصوصی کاوشے کی اور انیس سو گیارہ سیکٹر ایکٹ کے ذریعے سے اجازت مل گئے کہ وہ ایسی معلومات اکٹھی کرنے والوں کے خلاف اقدامات کریں جو مستقبل کے جنگوں میں دشمن کے کام آ سکتی تھی اس کے بعد کیل ڈاکٹر آرما گارڈ کارل گریوز جیسے جسوسوں سے بخوبی نبیٹ سکتا تھا جو ایک بحری چوکی پر گلاسکو کمپنی کے ہتھیاروں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا ہوا رنگیں ہاتھوں گرفتار کیا گیا تھا عدالت نے اسے اٹھانہ ماہ کی سزا سنائی چودہ اگستو نیسو چودہ کو اعلان جنگ کے بعد کیل کا بہترین وقت آن پہنچا اس دن سورج نکلنے سے بھی پہلے کیل اور اس کے سپیشل بران جواب جو اب سرباصل تھامس کے زیرے نگرانی کام کر رہی تھی ارنسٹ انامی حجام اور تئیس دیگر مخبروں کو گرفتار کر کے جرمن انٹیلیجنس کی کمر توڑ چکے تھے ان تمام مخبروں کو جرمن حکومت کی طور سے محض ایک پاؤنڈ مہانہ دا کیا جاتا تھا لندن نیو کاسٹ یا نیو کاسٹل پورٹس ماؤت ساؤت ہیمنٹن برائٹن فالماوت اور ویرک سے بھی جرمن جسوس گرفتار کیا جا چکے تھے جرمن حفاظ جب مونز کے قریب فرانسیسی فورس سے لڑ رہی تھی تو برطانیہ فوجوں کا اپنے سامنے پا کر خوفزدہ ہو گئی برطانوی فاج تیزی سے پیش قدمی کا رہی تھی جنگی نقشہ کیسر کی توقعات کے بلکل برقص تا غزبناک کیسر چلا رہا تھا کیا میں احمقوں کے درمیان گھرا ہوں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا گیا کہ برطانیہ میں ہماری جسوس موجود نہیں ہے گستاوسٹین ہاور جو اپنے آپ کو کیسر کا بہترین جسوس قرار دیتا تھا کہ پاس کوئی جواب نہیں تھا جرمنی نے چھوٹی کامیابیوں کے ذریعے ایک نیا نیٹ وک تشکیل دینے کی کوشش کی مگر کیل اور تھامپس ان کے ہر حملے کا جواب دینے کے لیے تیار تھے ایک جسوس کو ناروے کے صحافی کے بیس میں گرفتار کیا گیا اور سراغ رسانوں نے اس کے کمرے سے نظر نہ آنے والی سیاہی بھی پکڑی ہالینڈ کے دو بشندوں سگار بیشنے والوں کے روپ میں پوٹس ماؤس پہنچے کیل کے سراغ رسانوں کو اس کے مشکوکے شہرت پر گزرا مزید تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ دونوں جسوس تھے انہیں گرفتار کر کے گولی مار دی گئی ویلنڈریزی جسوس موسیقار کے بیس میں برطانیہ پہنچے سراغ رسانوں نے انگریزی میوزک شیٹ پر نظر آنے والی سیاہی سے لکھے گئے خفیہ پیغامات جو وہ زیوری بیچ رہا تھا پکڑ لیے کیل نے ایک اور مخبر کا بھی بہترین حل نکالا کارل ہانس لوڈی جو جرمن بحریہ میں افسر رہ چکا تھا اور کچھ ایسے سے امریکہ میں مقیم تھا نے ستمبر 1914 میں اپنی رابطے کار کو پیغام بیچا امید ہے کہ ہم جلد ہی کمینے جرمنوں کو شکست دے دیں گے دو غیٹ جانبی درمو مالک انمائندوں کے دورے اس قسم کا اندازہ ابلاغ مشکوک و شعبات سے بھرپور تھا سراغرس اپنی قسمت پر یقین نہیں کر سکتے تھے جب انہوں نے لوڈی کو برطانیہ کے طرف سے پھلائی گئی افواہ کو ایک حقیقت کے طور پر جرمنی بھیجواتے ہوئے پایا کہ روسی افواہ اتحادیوں کو ایک مرتبہ پھر یورپی محاصف پر گسیٹنے کے لیے سکوٹ لینڈ بھیج رہی ہے یا پہنچ رہی ہے اس واقعے کے بعد لوڈی جسوس کی طریق میں ایسے مخبر کی حیثت مشور ہوئی یا ہوا جس کے باعث جرمنی کو ایک بے فائدہ جنگ لڑنا پڑی کیسر نے روسی افواہ پر نظر رکھنے کے لیے اپنی فوج کے یا اپنی فوج کی دو ڈوین متعلقہ محاصف متعین کر دی جس کی وجہ سے جنگ مارن میں کیسر کی پوزیشن کمسور ہونے کے باعث جرمنی جنگ ہار بیٹھا اگر لوڈی وہ افواہ کیسر تک نہ پہنچاتا تو یہ جنگ سرسر جرمنی کے حق میں تھی لوڈی کو گرفتار کیا کہ نومبر انیس سو سولہ میں اسے لندن ٹاور کے مقام پر گولی مار دی گئی جسوسی کی دنیا کے بہترین جسوسوں کے بارے میں پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے شفق کیوٹیپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بولیں شکریہ